اور اب ایک نظر ڈالیں گے خیب پختونخا کی چند خبروں پر آپریشن راہ نجات کے بعد جنوبی وزرستان میں مستقل قیام امن کے لیے لیویز فورس کے پہلے دستے نے ٹریننگ مکمل کر لی تربیت مکمل کرنے والے لیویز اہلکاروں کو یہ خصوصی تقریب میں اثنات دی گئی آپریشن راہ نجات کے بعد جنوبی وزرستان میں مستقل قیام امن کے لیے لیویز فورس کے پہلے دستے نے ٹریننگ مکمل کر لی تربیت مکمل کرنے والے لیویز اہلکاروں کو ایک خصوصی تقریب میں اثنات دی گئیں پہلے دستہ میں شامل 133 لیویز اہلکاروں کو منزعی قلعہ میں بھاری ہتیاروں کے استعمال کی تربیت فرنٹرکور نے دی اس حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب سے خطاب کے دوران برگیڈ نظیر احمد نے کہا کہ تربیت مانے والے لیویز اہلکاروں کو جنوبی وزیرستان کی مختلف چیک پوسٹر پر تائنات کیا جائے گا اور یہ اہلکار جنوبی وزیرستان میں مستقل امن و امان کے قیام اور شدت پسندوں کا مقابلہ کرنے میں معاملہ ثابت ہوں گے دیربالہ کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہے ہیں دیربالہ کے مختلف علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری سے موسم انتہائی سرد ہو گیا لوگ گھروں میں محسور ہو کر رہے گئے دیربالہ کے علاقوں میں کوہستان، کولنڈی، لواری ٹاپ، کمرات میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ تیسر روز بھی جاری رہا شدید بارش اور سردی کی شدت میں اضافے کے باعث لکڑی اور گیس کے استعمال میں اضافہ ہو گیا سرد موسم کی وجہ سے لوگ گھروں میں محسور ہو گئے جبکہ بازار سنسان ہیں دوسری جانب لواری ٹاپ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا خیبر پختونخواہ کے بعد اب آپ کو لیا چلتے ہیں کیتو کلیانو کی سرزمین، صبح پنجاب کی جانب نظر آلتے ہیں صبح بھر سے موصول ہونے والی ریپورٹس پر ملک میں گیس کا شدید بہران ہے اور غریبوں کے گھروں کے چولے گیس کی وجہ سے بجھ رہے ہیں لیکن وہاں فتح جنگ روڈ پر ایک نئے سینجی سٹیشن کو ڈیڑھ میل دور سے کنیکشن دینے کے لیے پورے شہر کی کھدائی کر دی گئی ہے جس سے شہری مشکلات سے دوچار ہیں آیا مزید جانتے ہیں ملک میں گیس کا شدید بہران ہے اور غریبوں کے گھروں کے چولے گیس کی وجہ سے بجھ رہے ہیں لیکن وہاں فتح جنگ روڈ پر ایک نئے سینجی سٹیشن کو ڈیڑھ میل دور سے کنیکشن دینے کے لیے پورے شہر کی خدائے کر دی گئی ہے اس سلسلے میں ڈی ایس او سوئی گیس فتح جنگ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کنیکشن کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں اسلامباد عالی حکام سے پوچھیں عوامی اور سماجی حلقوں نے حکومت اور چیف جسس آف پاکستان افتخار محمد چوہدری سے مطالبہ کیا ہے کہ پورے شہر کو ادھیر ڈالنے کا نوٹس لیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گیس پائی پلانوں کی تنصیب اور دیگر طریقیاتی کاموں پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا لیکن صرف ایک گیس ٹیشن کے لیے پورے شہر کو عذاب میں مبتلا کر دینا کوئی اقل مندی نہیں امید ہے کہ ارباب اختیار معاملے کا نوٹس لیں گے اور اس معاملے کی انکوائری کر کے شہریوں کو مشکلات سے دوشار کرنے والوں کے خلاف کاروائی کریں گے اور ناظرین اب بات کریں گے لڑکیوں کے ایک سکول کی جہاں طالبات تو ہیں ٹیچز نہیں ہیں کھڑیاں خاص میں تیس سال قبل قائم ہونے والا گرلز پرائمری سکول ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا ہے مولمات گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہی ہیں آئے مزید جانتے ہیں تیس سال قبل قائم ہونے والا گرلز پرائمری سکول ویرانی کا منظر پیش کرنے لگا علاقہ تعلیم جیسی بنیادی سہولتوں سے محروم مولمات گھر بیٹھے تنہا ہی وصول کر رہی ہیں وزیر علیہ پنجاب نوٹس لیں کھڑیاں خاص کے نواہی سرحدی گاؤں راجوال نو میں انیس سو اسی سے گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول قائم ہے حکومت نے امارت کی تعمیر پر تو لاکھ روپے خرچ کر دیئے ہیں مگر سکول آج تک منیادی سہولتوں سے معروم ہے طالبات کے لئے فرنیچر، ڈیس، ٹارٹ و درکنار پڑھانے کے لئے معلمات ہی موجود نہیں سکول صرف قاضی کاروائیوں میں چل رہا ہے محکمہ اگر کسی کی آرزے ڈیوٹی لگا بھی دے تو وہ بھی چاند دنوں بعد ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے تبادلہ کروا لیتی ہیں معلمات گھر بیٹھے تنہائیں وصول کر رہی ہیں سکول بند ہونے کی وجہ سے امارت جنائم پیشہ اناثر کی محفوظ آماجگاہ بنی ہوئی ہے کمروں کے دروازے تک لوگ اخار کر لے گئے ہیڈ میسٹس کا کمرہ لوگوں نے بیت الخلا بنایا ہوا ہے دیوار علماریاں کہیں نظر نہیں آتی اس حلقہ سے متخب ہونے والے عوامین نمائندے ملک کے اہم ترین عوضوں پر فائز رہے موجودہ وفاقی وزیر تعلیم سردار عاصف آمد علی کا حلقہ انتخاب بھی یہی ہے مگر کسی نے اس پسیماندہ علاقے کو زیور تعلیم سے عراستہ کرنے کے لئے کوئی توجہ نہیں دی سابق نائب ناظم حاجی محمد عنیف نے دنیا نے اس کو بتایا کہ بدکسمت سے ہمارا علاقہ پاک انڈیا صحیحت پر واقع ہونے کی وجہ سے انتہائی پسیماندہ ہے دیگر بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ تعلیم جیسے حق سے بھی محروم ہیں ہم نے کئی بار اعلی حکام محکمہ تعلیم افسران اور ہلکہ سے منتخب ہونے والے ایم این ایز وفاقی وزیر تعلیم صدار آسوا مدلی کی توجہ اس بنیادی اور اہم مسئلہ کی طرف دلا چکے ہیں مگر کہیں شنوائی نہیں ہوئی ہم غریب لوگ ہیں بچوں کی تعلیم کے لئے بڑے پرائیویٹ سکولوں کی فیصے آدار نہیں کر سکتے وزیر علا پنجاب خصوصی توجہ دے ایو مرکز کھڑیاں شاہد اشانی رابطہ پر بتایا کہ سکول میں بقیدہ ٹیچرز تینات کر دی گئی ہیں جو امتحانی ڈیوٹی پر ہیں امتحانات ختم ہوتے ہی سکول چلی جائیں گی وزیر علا پنجاب دانش سکولوں کے قیامت کے ذریعے غربت کا خاتمہ تعلیم کے ذریعے کنارہ تو لگا رہے ہیں اس پر کروڑوں روپے کی خطیع رقم خرچ کر رہے ہیں مگر پہلے سے قائم سکولوں پر تھوڑی سی توجہ دے دیں تصوبہ کی تقدیر بدل سکتی ہے سابر علی بابر دنیا نیوز خودیاں خاص ناظر مہگ میں تعلیم کے شاندار کارنامے تو اکثر ہی ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہتے ہیں آج کا یہ کارنامہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا لیکن لگتا ہے کہ عرباب اختیار چین کی نیند سو رہے ہیں میارے تعلیم میں بہتری اور شرح خوندگی میں اضافے کا دعویٰ کرنے والے حکمرانوں کو زمینی حقائق کیوں نظر نہیں آ رہے کون لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں اور کس کی آشربات سے انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں کوئی ان سے پوچھنے والا کیوں نہیں یہ اور ایسے بہت سارے سوال محب وطن عوام کے ذہنوں میں ہیں انہیں ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے اور ناظرین اب ایک نظر آلیں گے صوبہ پنجاب کی چیزہ چیزہ خبروں پر خانپور میں زلہ رحیم یارخان اور راجنپور کو ملانے والا آرزی سٹیل پول ٹوٹ گیا دونوں جانب ٹرافک بلوک ہونے سے سیکڑو مسافر پھس گئے خانپور میں زلہ رحیم یارخان اور راجنپور کو ملانے والا آرزی سٹیل پول ٹوٹ گیا دونوں جانب ٹرافک بلوک ہونے سے سیکڑو مسافر پھس کر رہ گئے زلہ رحیم یارخان اور راجنپور کو ملانے والا سٹیل پول اچانک ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے پول کی دونوں جانب ٹرافک بلوک ہو گئی اور سیکڑوں مسافر ٹرافک میں پھنس گئے دونوں ظلوں کے درمیان زمینی رابطہ منکتا ہو گیا کیونکہ دریا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے کشتی سرویس بھی موجود نہیں ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ پول درست ہونے میں چوبیس گھنٹے لگ سکتے ہیں ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا جس کے بعد پرگرام میں شامل کریں گے صادق آباد کے ایک نجی اسپتال میں 21 سالہ لڑکی کامیاب آپریشن کے بعد لڑکا بن لی